اسلام علیکم لسی ہر ایک کو بہتی پسند ہے خاص طور پر گرمیوں میں ہر گھر میں بنتی ہے تو آج میں آپ کو ایک بہتی سادہ طریقے سے لسی بنانے کی ریسپی دینے لگی ہوں میں نے لیا ہے آدھا کلو دہی اس کو پہلے میں ہلکا سا پھینٹ لوں گی آپ اس کو ہینڈ بلینڈر میں یا جار بلینڈر میں پھینٹ سکتے ہیں اگر آپ نے میٹھی لسی بنانی ہے تو اس پہ ضرورت جینی شامل کریں گے اور اگر نمکین لسی بنانی ہے تو پھر ہس پہ ضرورت نمک کا استعمال کریں گے میں نمکین لسی بنا رہی ہوں اس لیے میں نے اس میں تھوڑا سا نمک شامل کیا ہے آپ نمک اور چینی کے بغیر بھی لسی بنا سکتے ہیں اس کے بعد میں نے اس میں شامل کیا ہے تقریباً دو گلاس ٹھنڈا پانی اور اس کو دوبارہ سے بلینڈ کروں گی میٹھی لسی تھوڑی گاڑی بنائی جاتی ہے تو اس میں کم پانی شامل کرنا ہے دہی کو بلینڈ کرتے وقت اس طرح سے مکہ نکٹھا ہو جاتا ہے اوپر تو اس کو اتار کے فریزر میں رکھ سکتے ہیں بعد میں آپ اس کو استعمال کر لیں اس مکہن کو آپ اسی طرح سے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور آپ اس سے بعد میں گھی بنانے کے بھی یہ کام آ سکتا ہے لسی کی تاثیر بہت تھنڈی ہے تو گرمیوں میں اس کا استعمال ضرور رکھیں بہت کم خرچ مشروب ہے اور بہت فائدہ مند ہے اور اس کو بنانا بھی بہت آسان ہے تو آپ اس کو ضرور بنائیے گا امید ہے آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ